ایک کوئسن آیا تھا کہ ایک شخص بہت زیادہ زینہ کرنے کا عادی ہے اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور وہ کس طرح توبہ کرے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آدمی زمین اور آسمان کے درمیان کو اپنے گناہوں سے بھر دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں لیکن مایوسوں کو مایوسی سے نکالنا مقصود ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں یا کسرت گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے یہ انسان کی صفت ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے لہذا کتنے مرضی گناہ ہو جائیں اللہ پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوتا اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسرت گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو کر اس کے لیے توبہ کے دروازے ہی بند کر دے ایسا نہیں ہوگا تو لہذا مایوس نہ ہوں لیکن سادت مد آدمی وہ ہے کہ اپنے سابق گناہوں پر سخت شرمندگی اور ندامت محسوس کرے اور کامل توبہ کی طرف آئے تو اللہ تعالی کی رحمت بڑی وسط کے ساتھ اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اب اگر زینہ سے توبہ کا ارادہ ہے تو اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ غیر شادی شدہ عورت سے زینہ کیا تھا یا شادی شدہ سے کیا تھا اگر غیر شادی شدہ عورت یعنی کماری کسی عورت سے زینہ کیا ہے تو یہ اس کے اولیاء کے حق میں کوتاہی کی ہے اس کے جو والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا اگر پہلے ان سے معافی طلب کر سکتا ہے اور وہ معاف کر دیں گے اور کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا تو ان سے معافی مانگنی ہوگی پھر اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں لیکن اگر گمان ہے کہ ان کو بتانے سے ہی بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں اب ہو سکتا ہے کہ میدان مہاشر میں اللہ تعالیٰ اس کے اولیاء کو آپ سے رازی کر دیں دوسرا اگر شادی شدہ عورت سے خدا رخواستہ زینہ کیا ہے تو یہ اس کے شوہر کے حق میں کوتاہی کے آپ مرتقب ہوئے ہیں تو پھر شوہر سے بھی معافی مانگنی ہوگی لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے اگر سخت فتنہ فساد کا جان جانے کا اندیشہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیدان مہاشر میں اس شوہر کو سامنے کھڑا کرے اور آپ کو کرے اور اس کا حق جو ہے وہ آپ کے نام عمال میں نیکیاں نکال کر دلوایا جائے اس لئے کامل توبہ کریں اس کے شوہر اور اس طرح کماری کر کسی عورت سے ہوا تھا تو اس کے اولیاء کے لئے کسر سے دعا بخشش و مغفرت کریں ان کو بہت زیادہ عیسالِ ثواب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ برودِ قیامت اس کے وسیلے سے آپ کو اور ان کو آپس میں رازی کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں ندامہ سے توبہ کرتے ہوئے عندہ کبھی اس گناہ کے قریب بنا جائے